بات بے بات پہ اپنی ہی بات کہتا ہے میرے اندر میرا چھوٹا سا شہر رہتا ہے دوستو میرا نام ہے نیلیش مصرہ کہانیاں سناتا ہوں میں لے کر آیا ہوں یادوں کا ایڈیٹ باکس with نیلیش مصرہ سیزن 5 صرف بگ ایف ایم پر کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے اور اگر مجھ سے سیدھا کنیکشن بنانا ہو اور اپنی جڑوں اپنی زمین سے جڑنا ہو تو ذرا گاؤن کنیکشن ڈاٹ کوم پہ ٹہلائیے جی اے او این کنیکشن ڈاٹ کوم یہ وہ کوشش ہے جو میں اور میرے ساتھی پشلے پانچ سال سے کر رہے ہیں اور اب یہ بھارت کا سب سے بڑا رورل میڈیا پلاتفارم ہے چلیے آگے بڑھاتا ہوں کہانی دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ انو سنگھ چودھری کی لکھی کہانی پاپا کی مسکان پارٹ ٹو اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا مسکان کے پاپا اپنی بیٹی کی اسی ماشل آچ ٹیچر کی اور کھنچتے چلے جاتے ہیں جس سے مسکان سب سے زیادہ چڑھتی ہے اب آگے کبیر ساتھ نہ ہوتا تو مسکان نے ٹائکوانڈو کب کا چھوڑ دیا ہوتا لیکن اب اس کی ضد ہو چلی تھی کہ نینسی نام کی اس بے رہم ٹیچر کے سامنے ٹوٹنا نہیں ہے نینسی کلاس میں اس کے من پر جتنا وار کرتی اس کے شریر کو جتنا تھکاتی جاتی مسکان کے مووز اور اس کی حرکتوں میں اتنی ہی لوچ اور طاقت آتی جاتی مسکان کی ضد تھی کہ وہ روندو لڑکی کی اصلی طاقت نینسی کو دکھا کر ہی رہے گی اس نے اپنا پہلا سٹیٹ لیول کمپیٹیشن تالکٹورہ سٹیڈیم میں جیتا تھا صرف چھ مہینے بعد سجے کے لیے نینسی کا فون نمبر مانگنے اور اس سے ایک بار کافی ڈیٹ پر ملنے میں بھی قریب قریب اتنا ہی وقت لگا تھا اس کمپیٹیشن کے دوران کبیر کی ماں میسز کالرہ کو بھی دو جھٹکے لگے تھے پہلا کبیر کی ہار کا اور دوسرا نینسی اور سجے کے بیچ آنکھوں ہی آنکھوں میں بڑھتی نزدیکیوں کا سٹیڈیم سے نکل کر سجے جو کبھی میسز کالرہ کی گاری میں بیٹھتا تھا اب نینسی کی موٹر سائیکل پر بیٹھنے لگا تھا یہ بات اور ہے کہ دونوں کے بیچ میں مسکان بیٹھی تھی لیکن سجے کے چہرے کی شرارت اور نینسی کی دبی مسکراہت نے میسز کالرہ کو یہ سپشت طور پر جتا دیا تھا کہ اس چھوٹی سی دنیا کی پریدھی اب بس تیہ ہونے ہی والی ہے چالیس کے اس پار کا دور بڑا نازک ہوتا ہے چہرے پر اترتی دھاریاں زخموں کی طرح تکلیف دے لگتی ہیں ماتھے پر سے بال غائب ہونے لگتے ہیں اور چنتاؤں کی لکیریں گہرانے لگتی ہیں یہ عمر سکون کھونے کی نہیں ہوتی چابیاں اور اینک کھونے کی ہوتی ہے ایسی نازک عمر میں سجائے سکون کھو بیٹھا تھا سجائے اور نینسی دو الگ الگ پنجروں میں بندھے جیو تھے جنہیں زندگی کے چڑیا گھر میں آمنے سامنے ڈال دیا گیا تھا لیکن قسمت یوں ہی بے وجہ ایک سے حالات میں لوگوں کو نہیں ڈال دیا کرتی سجائے کو اپنے آنے والے سالوں کا عقص دیکھنا تھا اس لئے نینسی آئی نہ لیے اس کے جیون میں آ گئی تھی ادھر سجائے اپنی تیرہ سال کی بیٹی کی بڑتی عمر سے گھبرایا ہوا تھا ادھر نینسی اپنے بوڑھے پتا کی ہر روز گھڑتی عمر بچانے میں لگی ہوئی تھی نینسی سے لادلی بیٹی بنے رہنے کا وکل بچپن میں ہی چھن گیا تھا اس نے حالات کی غلامی چن لی تھی اس لئے کیونکہ اس غلامی سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا سجائے میں اسے اپنا وہ پتا دکھتا تھا جس سے راحت کی امید کرتے ہوئے اس نے اپنا پورا بچپن نکال دیا تھا سجائے میں وہ بھائی وہ دوست وہ ہم نوہ دکھتا تھا جس کا انتظار کرتے کرتے اس کے بھیتر کی لڑکی کا من ایک اداسین چڑیا ہو گیا تھا جسے نہ پنجرے میں ہونے کا غم تھا نہ کہیں اڑ کے جانے کی چاہت اسی لئے سجائے کی کشش سے نینسی بھی بچ نہیں پائی تعریف کریں شکایت کریں لیکن ادھکار سے بتائیے گا کہ ہماری کہانیاں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اور ہاں روز ایسی ہی روچک کہانیاں سننے کے لیے سنیے یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیلے شمسرا سیزن فائیو صرف بگ ایف ایم پر ہمارے چینل پر ہر روز خوب ساری کہانیاں اپلبد ہوتی ہیں کبھی کب بتائیں کبھی اور کوئی گپ شپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ مس کریں تو دو چیزیں تورنت کریے یہ اوپر جو گھنٹی کا نشان دیکھ رہے نا اس بیل آئیکن کو دبائیے اسے کلک کریے سبسکرائب جہاں لکھا ہے اس کو بھی کلک کریے چلیے ملتے ہیں بہت جلدی نئی کہانی کے ساتھ سنتے رہیے گا یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیلے شمسرا سیزن فائیو صرف بگ ایف ایف ایم پر موسیقی